برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا سید الانبیاء وسید المرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین وأصحابه الكرام يجمعین أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبی المتین الأمین الكریم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدین والشاكرین والحمدللہ رب العالمین وَأُفَوِّضُ أَمْرِي سحارا بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ عنی سے بے قسان چارہ سازے دردمندہ سیاح لا مکا نادشِ حفت آسماء عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے آقائے نامدار مدنی تاجدار سیدِ ابرار و اخیار احمد مختار محمد رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کی بارگاہ کرم میں حدیعہ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی وسلم و بارک على سیدینا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بئنتو صلی علی صلاتم و سلاما علیك يا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضراتِ گرامی جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ تک ہمیشہ ہمیش حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو کامیابی عطا کی کیونکہ حق کامیابی کا نام ہے اور کامیابی حق کا نام ہے کامیابی اور حق جدہ نہیں ہے الحق یعلو ولا یعلا حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اونچا رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا مغلوب وہ ہوتا ہے جو باطل ہے اور حق وہ ہوتا ہے جو غالب ہوتا ہے آج دنیا سنیت کی ابغری شخصیت غارسِ حلومِ اعلی حضرت جانشینِ حضور مفتی آدمِ ہند تاجو الشریعہ بدرط طریقہ حضرتِ اللہمہ مولانا الشاہ اختر رضا خان اظہری مدد ذلہ العالی کے متعلق جو سادشیں رچی جا رہی ہیں اور آج کی شخصیت کو مجروع کرنے کے لیے ترہ ترہ کے حد کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یقیناً یہ ساری کوششیں کاوشیں محنتیں ان کی رائے گاہ اور اکارت ہے کیونکہ حضور تاجو الشریعہ نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں بیان کیا جو شریعتِ متحرہ کے خلاف ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تبہرِ علمی عطا کیا آپ کی نگاہ اتنی بلند ہے شریعت میں الحمدللہ کہ ہر باریک سے باریک چیز پر بھی آپ کی نظر رہتی ہے یہ علمِ لدنی ہے اور علمِ لدنی انہی کو عطا ہوتا ہے جو اس لائق اور قابل ہوتے ہیں اللہ تباریک و تعالیٰ نے آپ کی زبان سے آپ کے قلم سے ہمیشہ حق قیلوایا حق لکھوایا اور شریعت ایک ایک ایسے قانون کا نام ہے شریعت ایسے اصول کا نام ہے کہ جہاں پر شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا ہے بلکہ احقامِ شریعت کو دیکھا جاتا ہے چنانچہ اسلام میں شریعت محمدیہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلمہ میں سجدہ تعظیمی سجدہ تحیت یہ ناجائز اور حرام قرار دیا گیا سجدہ صرف اور صرف امتِ محمدیہ کے لیے اللہ تعالی کو کرنا ہے اس کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں سناچہ سرکار مدینہ راہ کے قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اونٹ نے سجدہ کیا پاگل اونٹ ہو گیا تھا پاگل اونٹ نے جب ہمارے آقا کو دیکھا تو دوڑتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں میں اپنا سر جھگا دیا آقا تو صحابہ نے مندر دیکھ کر اپنی تمنا دل کی ظاہر کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا اس سے تو ہم زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں صحابہ نے تمنا کی سرکار کو سجدہ کرنے کے لئے تو حضور نے فرمایا خبردار میری امت میں میری شریعت میں سجدہ صرف اللہ کے لئے غیر خدا کو سجدہ کرنا یہ رواہ نہیں ہے اگر غیر خدا کو سجدہ کرنا میری شریعت میں جائز ہوتا تمہیں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں تو معلوم ہوا کہ سجدہ تحیت سجدہ تعظیمی یہ امت محمدیہ کے لئے جائز نہیں اب حضور سے بڑھ کر کسی کا قول ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے جب وضاحت کے ساتھ فرما دیا اب اگر کوئی اللہ کا ولی حالت جذب میں یا اور کسی قیفیت میں سرشار ہو کر پوچھنے والے کو یہ کہہ دے کہ تحیت تحیت کا سجدہ کرنا رواح ہے جائز ہے تو یہ ان کا کہا کہا ہوا یہ جملہ شریعت کے دائرے میں اگر تولا جائے تو عزیزان محترم شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی اب حضرت نے سرکار سجدہ محبوب الہی رضی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تبار و تعالی نے کس قیفیت میں آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ جانے اللہ رسول جانے لیکن جہاں تک بات شریعت کی ہے تو اس مسئلے کی روشنی میں حضور تاج شریعت نے فرما کہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا سجدہ تحییت کے تعلق سے خط ان ایسا جملہ کہا ہوگا اور نادانستہ طور پر یہ نہیں کہ آپ نے حق کو چھپایا اور باطل کو ظاہر کیا حق کو ظاہر کیا اور آپ نے باطل کی تردید کی تو اس مسئلے کو لے کر اجمیر کے ایک نام نہاد مفتی نے حضور تاج شریعت پر گرفت کی ہے کہا کہ انہوں نے نظام الدین اولیاء کی شان میں توہین کی ہے تاج شریعت نے جب کہ پورا فتوہ جو حضور تاج شریعت نے تحریر فرمایا ہے اس کا میں نے متعلہ کیا الحمدللہ کوئی ایسی بات آپ کے فتوے سے ظاہر نہیں ہوتی ہے جو سرکار نظام الدین اولیاء کی شان میں ادنا سی کوئی گستاغی ہو اتنا محتاط فتوہ ہے آپ کا اب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وضاحت ہونے کے باوجود بھی حضور تاج شریعت پر انگشت نمائی کرنا یقینا یہ سب سے بڑی ہماقت و جہالت ہے حدیثان محترم اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے اور سرکار مدینہ راہت قلب و سینہ سید عالم علیہ السلام کی جس کو عطا ہوتی ہے وہ بہت باریک بین ہوتے ہیں نہ ان کی زبان کوئی ایسا لفظ نکلتا ہے جو قابل گریب تو نہ نوک قلم سے کوئی ایسی بات تحریر ہوتی ہے جو قابل گریب تو یہ اللہ تعالی کا کرم ہے اللہ کے خاص بندوں پر جیسا کہ حضور محبیس آدم ہند رحمت اللہ علیہ نے آلہ حضرت سے متعلق یہ تحریر فرمایا کہ آلہ حضرت عظیم البرکت کی زبان کو اور آپ کے نوک قلم کو اللہ تعالی نے غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے حضور محبیس آدم ہند فرما رہے ہیں تو جب آلہ حضرت عظیم البرکت کے سچے وارث ہیں تو وراست مال و جائدات کی نہیں بلکہ وراست دراصل علم کی وراست ہے تقوی کی وراست ہے دور بینی کی وراست ہے حق گوئی کی وراست ہے اور برملہ اظہار کرنے کی وراست ہے کہ ساری وراست نے حضرت شریعہ کو ملی ہے تو آپ کے متعلق چند نام نہاد لوگ جو تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کی شخصیت کو مجرور کرنا چاہتے ہیں انشاء اللہ المستعان وہ کبھی اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوں گے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حق تو ناکام نہیں کرتا ہے حق ہمیشہ کامیاب رہتا سچائی پر یہ حق کے ساتھ ہے حق ان کے ساتھ ہے یہ مبالغہ نہیں حق بول رہا تو حضور تاج شریعہ وہ بدر طریقہ اللہ ما اختر رضا خان ازہری جو سارے سنیوں کے پیشوائے برحق ہیں ہم تمام سنیوں کے امام اور اہنما ہیں ہم تمام سنیوں کے لئے ہرز جا ہیں ہم تمام سنیوں کے لئے حفاظت ایمان کا بہدرین ذریعہ ہیں حضور تاج شریعہ کوئی تنقید کا نشانہ نہ بناو فتوے کا متعلق کرو ذرا عصبیت کی اینک نکال کر تعصبیت کی اینک نکال کر حضور تاج شریعہ نے حضور پھر کہنا کچھ الحمدللہ وہ آپ کا فتوہ کتنا نفات اللہ ہے اور عدب کے دائرے میں ہے الحمدللہ کہ آپ نے بھی وضاحت فرما دی کہ عقیدت مندال نظام الدن اولیاء کو چاہیے کہ آپ کے مزار پر حاضری دیتے رہے آپ سے محبت بھی رکھیں آپ کا عدب بھی کریں اترام بھی ناغ میں ناغ کی زبان پر ناغ کی ناغ کے قلم سے کوئی ایسی بات ظاہر ہوتی ہے جس سے توہین کا کوئی پہلو نکلتا اب رہی بات کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے کیسے فرما دیا سجدہ تحییت کے جواز کے متعلق اب اس کے متعلق علماء محققین نے اکادرین کے کچھ واقعات بیان کیے ہیں جیسا کہ سجدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ان کے دور مبارکہ میں ایک واقعہ پیش آیا تو حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی نے آپ کی اصلاح فرمائی جبکہ خلیفت المسلمین ہیں کون سجدنا عمر حضور کے صحابی بھی ہیں دوسرے خلیفہ بھی ہیں یہ ایسے خلیفہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ تعالی عمر کو نبی بناتا ایسے یہ سواب یعنی حقانیت پر ثابت خدم رہتے ہیں لیکن انسان ہونے کے گریف تھی اور فرمایا کہ عمر مسئلہ ایسا نہیں مسئلہ ایسا ہے تو سگدنا عمر ابن خطاب نے اپنی اصلاح کر لی اور حق جو بات مولا سرکار نے بتائی تھی ظاہر فرما دیا عوام کے سامنے اور فرمایا سگدنا عمر ابن خطاب نے اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر حلاق بتائی ہمارے اکابر اب حضور کے بعد جو مقام ہے وہ انبیاء اکرام کا ہے انبیاء اکرام کے بعد جو مقام ہے وہ خلفاء راشدین کا اور خلفاء راشدین میں سب سے عالی مقام سگدنا صدیق اکبر رضی اللہ ان کے بعد سگدنا عمر ابن خطاب کا ہے ان کے بعد سگدنا عثمان غنی کا جب ایسی ایسی شخصیتوں سے کچھ ایسی بات کبھی زبان کے نکلی اور ان کی اصلاح کر دی گئی انہوں نے اصلاح بھی کر لی اور یہ اعلان بھی کیا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا یہ تو سرکار مولا علی کی بات ہے ایک مرتبہ آپ نے ممبر پر اعلان کیا کہ نکاح کے وقت میں جو مہر باندھا جاتا ہے مہر یہ عورت کا حق ہے کم سے کم تو مقدار بیان کی گئی اتنا مہر ہونا چاہیے زیادہ کے تعلق سے کوئی قید نہیں لگائے گی تو حضرت عمر رضی اللہ نے ممبر سے اعلان کیا کہ آج کی تاریخ سے چار سو درہ مہر باندھا جائے اس سے زیادہ نہیں تو ایک خاتون صحابیہ نے حضرت عمر سے سوال کر لیا کہ امیر الومینین اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں مہر کے بارے میں یہ حکم فرمایا اور تنتارہ کا لفظ ارشاد کم بھی بن سکتے ہیں زیادہ بھی بن سکتے ہیں اس کی تعداد مقرر نہیں کی متعین نہیں کی زیادہ کی تعداد متعین نہیں ہے تو پھر آپ نے ایسے چار سو کی تعداد مقرر فرما دی جب ایک عورت نے آگ کو اس مسئلے پر توجہ دلائی تو سید نعمر ابن خطات کا ذرف دیکھو حضور کی صحبت کا فیضان دیکھو آپ نے اپنی صلاح فرما لی کہ ہاں تم نے صحیح کہا تو ایسے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی ساری تفصیلات حضور تاج شریعہ کے فتوے میں موجود ہے اب اس فتوے کا متعلق کریں تو انشاءاللہ سارے شکو و شبات رفعہ ہو جائیں گے اس خود رفعہ ہو جائیں گے اب جو بلا وجہ کہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے وہ پیلی بھیل کی ایک مولانا ہے وہ ہوا کھڑا کر رہے ہیں اور حیدر آباد کے ایک مولانا ہے جو ہوا کھڑا کر رہے ہیں اور اپنے اغبار خطیب دکن میں بازاب کا بڑی ہیڈنگ اور پھر وضاحتی بیان کے طور پر اپنے اغبار میں اس کو بھی شائع کرو تاکہ عوام کے سامنے دونوں باتیں واضح ہو جائیں الحمدللہ ہم تاج شریعہ مدد اللہ العالی کے فتوہ سے مطمئن ہیں الحمدللہ کہ آپ نے جو حکم شرع بیان کیا ہے وہ بلکل برحق ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں اب یہاں پر معاملہ ہے ولی کا اگر ولی سے خطہ ہو سکتی ہے مثال کے طور پر کہہ رہا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور یہ خطہ کیسی خطہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں خطہ اشتہادی کیا بولتے ہیں اس کو خطہ اشتہادی اگر سگدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے بیان میں خطہ اشتہادی واقع ہوئی تو آپ کی خطہ اشتہادی پر حضرت مولا علی نے توجہ دلائی اور اس خاتون نے توجہ دلائی تو آپ نے اپنی خطہ اشتہادی کی اصلاح کر لی اب صحابی سے بڑھ کر مقام تو ولی کا نہیں سرکار غوث عادم رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کی آتا حضور یا شاید عبدالقادر جیلانی اے شہین شاہ ولایت اے سردار اولیاء بیان کیجئے کہ عادتی نظر میں صحابہ کا مقام کیا ہے تو سرکار سگد شاید عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی قمدل نورانی حیکل سمدانی سرکار سگد نغوث عادم دستگیر رضی اللہ عنہ رشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام جن گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں جب وہ گھوڑے دمین پر دوڑتے ہیں ان گھوڑوں کے دوڑنے کی وجہ سے مٹی سے جو گرد غبار اٹھتا ہے عبدالقادر اس گرد و غبار کی برابری نہیں کر سکتا اولیاء کا مقام اپنی جگہ ہے صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے میرے سرکار نے صحابہ کرام کو کیا ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم میرے تمام صحابہ ستاروں کے مہنم ہے تم کسی صحابی کی اختیدہ پیروی کروگے ہدایت والے ہو جاؤ گے پھر ایک موقع پر میرے سرکار نے فرمایا میرے کسی صحابی نے ایک سیر جو اللہ کی رحم خیرات کی ہیں ایک سیر جو پہلے زمانے میں سیر چلتا تھا اب آج کلو کا دور سیر کا وزن کلو سے کچھ بڑا ہوتا تھا سمجھو کہ آپ سوا کلو یا جڑ کلو کے قریب سیر ہوتا ہے ایک سیر جو جو کھانے کی جگہ ہے اللہ کی رحم کسی صحابی میں خیرات کیا ہو تو قیامت تک آنے والے مسلمان سن لیں اگر تم لوگ اہد پہال کے برابر بھی سونا اللہ کی رحم خیرات کر دو تو میرے صحابی کے سر جو کی برابری نہیں کر سکتے یہ مقام ہے صحابہ کا تو عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کا قانون سب سے بالاتر رہے اور اللہ کے رسول کی شریعت سب سے بالاتر رہے اور شریعت میرے سرکار کی اداعوں کا نام شریعت ہے شریعت کسے کہتے ہیں سرکار نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے حضور نے جو عمل کر لیا وہ شریعت ہے حضور نے کسی معاملے میں خاموشی اختیار کی وہ شریعت ہے سرکار مدینہ علیہ السلام نے مسکرا دیا تو شریعت ہے آپ کی آنکھوں سے آسو نکلے تو شریعت ہے آپ کی اداعوں کا نام شریعت ہے شریعت میرے سرکار منع کر دیا سجدہ تحییت سے مسلمانوں کو کہ قیامت تک میری امت کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے سمجھ گیا یہ قانون شریعت ہے یہ حضور کا بتایا وہ فرمان ہے اس فرمان پر مسلمان کو آنکھ بند کر کر عمل کرنا چاہیے قدم بوسی الگ چیز ہے سجدہ تحییت الگ چیز ہے قدم بوسی کو سجدہ نہ کہنا قدم بوسی الگ چیز ہے اس کو سمجھو سجدہ تحییت میں جیسے ویسے سجدہ جو یوسف علیہ السلام کے یارہ بھائیوں نے سجدہ کیا تھا اور آپ کے والد اور والدہ نے سجدہ کیا تھا بلکل سجدہ بیسا ہی تھا جیسا کہ ہم نماز میں سجدہ ادا کرتے ہیں انہیں دونوں پاؤں کے پنجے دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ کی پنجے اور ناک کی ہٹی اور پیشانی یہ آٹھ چیزیں زمین پر لگنا اور کسی کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں ٹھکتی ہیں پھر لب سے قدموں کو چوما جاتا ہے ہوتوں سے قدموں کو چوما جاتا ہے انہیں ایک بیٹا اپنے ماں کے قدم بوسی کر سکتا ہے چنانچہ کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلان کام ہو جائے گا تو میں کعبت اللہ کی چوکھٹ کو چوکھٹ کوئی بری بات نہیں ہے کوئی ناجائز کام نہیں ہے جائز ہے چوم سکتے ہیں پورے قابے کو بوسا دے لیجئے حجر اسمت کو بوسا دیجئے اللہ کا گھر ہے چوم یہ اپنے دل کی پیاس بجائیے چوم کر تو ان کی منت پوری ہو گئی لیکن وہ قابے تک نہیں پہنچ سکے اب قابے کی چوکھٹ چوبنے کی نیت کہ میرا کام ہو جائے تو میں قابے کی چوکھٹ چوبوں گا نیت پوری ہو گئی کام پورا ہو گیا لیکن قابے تک پہنچ نہیں پائے تو مسئلہ پوچھا تو بتایا گیا کہ قابے تک نہیں پہنچ سکے کوئی بات نہیں ہے چوبنا تو جائز ہے صحابہ اکرام نے حضور کے قدم بوسی کی قدم بوسی کی سرکار کی صحابہ اکرام نے تو قدم بوسی شرک نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ ہے جو حضور پاک علیہ السلام کی انہوں نے قدم بوسی کی ہے دست بوسی بھی کی پیشانی کو بھی چوما سرکار کی قدم کو بھی چوما صحابہ نے کسی مزرک کسی پیر طریقت یا کسی رہنما کامل کی آپ عزت کے طور پر اس کے ہاتھ چونتے ہیں یا پیشانی چونتے ہیں یا قدموں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ چون لیتے ہیں یہ سارے طریقے جائز ہیں یہ شرک نہیں ہے شرک کرے اس کے سامنے تو یہ شرک کہلائے گا اگر کوئی کسی کو خدا نہیں سمجھا ہے بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کہی سجدہ کر رہا ہے اس کو حرام کہا جائے گا کفر نہیں کہا جائے گا شرک نہیں کہا جائے گا حرام کہا جائے گا سمجھے شرک اور کفر میں برق سمجھ یہ صحاد کر دی ہے حضور تاج شریعت کے اس فتوہ سے متعلق جو آپ نے تحریر فرمایا اب اگر کسی کو کوئی شدہ باخی رہ گیا ہو تو وہ الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت جا بجا اس تعلق سے رہنمائی قوم کی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہیں گے وہ فتوہ موجود ہے ہمارے پاس کوئی متعلق کرنا چاہتا ہو تو میں تو ہمارے بچوں سے کہا تھا اس سے ہمارے عبدالعظیم صاحب ہیں سوہل میاں ہیں اور بہت سارے نوجوان بچے عثمان میاں ان سے کہا تھا کہ وہ فتوے کی کافی چھپوائی یا پھر اس کو ازیراکس نکال کر کے رضا جام مزد میں تقسیم کرا دی لیکن پتا نہیں کیا تصاہل ان سے ہوا کہ وہ چھپے نہیں ہیں اب تک انشاءاللہ آج نہیں ملے تو آئندہ کبھی مل جائیں گے آپ اب اتمنان رکھیں وہ فتوہ میں نے متعلق کر لیا اس میں کوئی قابل گریفت بات کوئی نہیں اس کر جائے حضور تاجو شریعہ کی ذات ہے اب گری شخصی ہے تمہارا علم تو دیکھو تمہاری قابلیت کیا ہے جو تاجو شریعہ کے ملی اٹھا رہے کسی کی گریفت کرنے کے لئے آدمی کو اس کے قد کا ہونا ضرور ہے جتنا قد تاجو شریعہ کا علم میں بڑا ہے ایسا بڑا قد والا کوئی تنقید کرتا ہے تو قابل توجہ ہے کیا بول رہے ہیں سنیں لیکن ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ لڈن جمع کلن جو ہر کوئی اپنی زبان کھول رہا ہے مسئلہ جانتے نہیں زبان چلا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ عوام کے رہو گیا اور قرآن کی آیت میں یہی پڑی تھی محبوب تم فرما دو حق آ گیا باتل مٹ گیا باتل کو مٹنا ہی تھا الحمد اللہ ہم رضا والے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے یہ رضا کے نیزے کی مار بیل بیل اٹھتے ہیں لوگ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کسے چارہ جو ہی کا وار ہے یہ وار وار سے پھار ہے یہ رام دن سے کرتے ہے الحمد اللہ اتنی وضاعت ہونے کے بعد کسی کو چون و چرا کا گنجائش نہیں ہے اللہ تعالی حق پر خائم رکھے حق کا ساتھ دینے والا بنائے بیان باجہ بجانے کے تعلق سے پوچھا گیا ہے بیان باجہ بجانا چاہے وہ کہیں بھی ہو بس سیدنا محمد مآل وصحب اجمعیم برحمت کی